تو آج ہم بات کریں گے حنمان جی کو خوش کرنے کے اپائیوں کی یہ اپائے آپ کو منگل وار اور شنی وار کے دن کرنے ہیں اگر آپ یہ اپائے کرتے ہیں تو رنگ بلی آپ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس دھنکی کبھی کمی نہیں ہوگی حنمان جی کو خوش کرنے کے یہ اپائے تھوڑا دھان سے سن لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بیل دکھ رہی ہے اسے پریس کرنا نہ بھولیں دوستو شاستروں میں ایک کہانی کا چکر کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ حنمان جی کو سندور پسند ہے تو ایسے میں یدی آپ منگل وار اور شنی وار کے دن سندور سے حنمان جی کا شرنگار کر کے ان کی پوجا کرتے ہو تو وہ عوش یہ خوش ہوں گے اس کے لیے یہ جروری نہیں ہے کہ آپ مندر میں جائیں آپ اپنے گھر میں حنمان جی کی پرتیمہ لگائیں اور ان کو سندور کے ساتھ ان کا ابھیشیک کریں تو وہ اس سے بھی پرسند ہوں گے چلیے آگے بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یدی آپ کو دھن سمندھی کوئی بھی پلشانیاں ہیں تو آپ پرتیک منگل وار کو بڑے سے بڑے بڑھ کے پیڑ کی پتی کو توڑ کر اسے گنگا جل میں سدھ کر کے حنمان جی کے چڑنوں میں ارفت کریں اور ویدھی بیدھان سے ان کی پوجا کریں تو آپ کے گھر میں دھن کا آگمن بڑھے گا اور آرثک پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا کیا کرنا ہے آپ کو منگل وار کو بڑھ کے پیڑ کی پتی کو توڑ کر گنگا جل میں بھگوکست کا ابھیشیک کرنا ہے حنمان جی کے چڑنوں میں چلیے چلیے حنمان جی کو پان بھی بہت پسند ہے یہ پان آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا آپ کو سمچی منڈی میں مل جائے گا وہاں سے آپ سوچ پان لے کے آنا ہے اس کی جو پیچھے کی شاکھا ہے وہ ٹوٹی ہونی چاہیے حنمان جی کو پان بھی بہت پسند ہے اور ہے جیدی آپ نیمی تروپ سے ان کے دنوں میں مہاولی حنمان جی کو پان کا بیڑا ارپیت کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کے روجگار کے مارک میں کسی طرح کی دکت نہیں آئے گی اس کے ساتھ ہی جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کی پرموشن کی جو سمچیہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی پرموشن ہو کے رہے گا تو آپ کو مہاولی حنمان جی کو پان کا بیڑا ارپیت کرتے رہنا ہے اس کے ساتھ ہی منگل وار کے دن حنمان جی کو کیوڑے کا اتر اور گلاب کی مالا کا ارپن کرنا بھی اچھا مانا جاتا ہے اور یہ اپائے کرنے سے آپ کو کبھی دھن کی کمی نہیں ہوگی چلیے دوستو آگے بات کرتے ہیں حنمان جی کو بوندی یہ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا بوندی اور بیسن کے لڈو کافی پسند ہیں جیدی آپ منگل وار اور شنی وار کو برد کرتے ہیں تو پرساد کے طور پر حنمان جی کو یہ چڑھاتے ہیں اور لوگوں کو پرساد کے طور پر اسے بانٹے بھی ہیں تو اس سے سنتان سے سمبندید سبھی سمسیاؤں کا آپ کا جھتکارہ ہوتا ہے سنتان نہیں ہے سنتان ہوگی سنتان اگر آگے پروگریس نہیں کر پاہ دی ہے تو ان کا پروگریس ہوگی سکشہ پربل سب کچھ ان کو ملے گا یہ تھا حنمان جی کو خوش کرنے کے اپائے دھیان رکھنا ہے سندور کا دوسرا آپ کو منگل وار کو بڑھ کے پیڑ کی پتی کا دھیان رکھنا ہے تیسرا آپ کو پان کے بیڑے کا دھیان رکھنا ہے اور چوتھا اور انتین بوندی اور بیسن کا یہ چار چیزیں آپ کر لیں تو حنمان جی آپ کے پاس ہیں ان کی آشریوہ صدا آپ کے ساتھ ہے دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے لائک کرنا اور شیئر کرنا بھی نہ مولے اور بیل کو جرور پریس کر دیں دھنیوار